اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید آئیشہ ناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب سلام علیکم سیٹھ صاحب حیران کون بات ہوئی اور اچانک ہوئی ہم تو سمجھ رہے تھے کولنگ ایفیکٹ چل رہا ہے جب آگ لگتی ہے کہیں تو وہ آگ لگی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان سب جانتے ہیں لیکن کولنگ ایفیکٹ کے اشارے آپ نے بھی دیئے اور مل بھی رہے تھے روح پوش رہنما منظر عام پر آ رہے تھے اور اس کے علاوہ کچھ ریایت بھی مل رہی تھی کیسیز میں زمانتیں بھی ہو رہی تھی سزائیں موطل بھی ہو رہی تھی اور آپ نے کہا تھا بیک اینڈ پہ ایفرٹس بھی چل رہی ہیں کہ دونوں کے درمیان برف پگلے اور وہ پگل بھی نظر بھی آ رہی تھی پگلتے ہوئی اچانک یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی اور گفتگو بے لاغ کی اس سے پہلے وہ اپنی اہلیہ کو روکتے رہے خاموش کرواتے رہے جب ان کی اہلیہ نے ایک پیشی کے موقع پر کہا کہ اگر مجھے عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو یہ تین لوگ ذمہ دار ہوں گے تو وہ ان کا بازو پ کھنچتے رہے اور انہیں چھپ کرواتے رہے آج وہ خود بول پڑے اور انہوں نے بہت سلزمات اور برہرازت حملے کی ہیں اہم شخصیات کے اوپر اور لندن پلان کے انہوں نے کردار بھی گنمائے انہوں نے محسن نکوی صاحب کا بھی نام لیا کسی کو بھی نہیں چھوڑا آپ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ لوی ڈوی سا ہونے جا رہا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں تیار ہوں ملنے کے لیے میں نے کبھی نہ نہیں کی میں نے خلق کل کی جو انٹیو بھی ہوئے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے حوالہ یہ بھی دیا ہے کہ باجور صاحب نے مجھے نکالا میرے خلاف سازش کرنے لگے آخر میں میں پھر بھی دو دفاؤں کو ملا اور اس کا حوالہ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ ملنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو میں نے کبھی دروازے بن نہیں کیے ٹھیک ہے نا تو ایک طرف تو یہ پہلے بھی انہوں نے کہا آپ بھی کہہ رہے ہیں مگر یہ بھی صحیح ہے آپ کی بات کہ اس دفعہ لگتا ایسے ہے کہ سوچی سمجھتے لیے ایک سٹیٹیکٹک کے طور انہوں نے یہ آٹ برسٹ کیا یہ جو بہت سی باتیں کر دی ہیں کچھ تو ایسی باتیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ وہ ریپیٹ بھی نہیں کریں گے میڈیا والے آپ نے ہر ایک کو ٹارگٹ کیا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اور لندن پلان اور یہ اور لندن پلان میں انہوں نے کہا یہ یہ کردار تھے پہلے نام نہیں لیا کبھی ایسا اور اسٹیبلیشن کے ساتھ دروازے کھلنے لگے ہیں ایسی طرح امران خان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس کی جو باہر ویور ہے نا اس کا جو سپورٹر ہے وہ اب بہت زیادہ انٹی اسٹیبلیشنٹ ہو چکا ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ امران خان پھر سے کچھ باتیں شروع کر رہا ہے اس لیے دیکھے ذرا اس لیے اس لیے پیچھلے روز جی وہ کور کمانڈر کے ہاں چلے گئے جی جی چاہے افطاری تھی چاہے اجلاس تا چاہے بریفنگ جو بھی تھا جو بھی تھا چلے تو گئے چلے گئے نا تو وہ اس کی بہت بڑی بات بن گئی ہو 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 یہ کیا ہو گیا بزاعتیں دینی پڑی تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اب سوچا کہ یہ بہت زیادہ اس طرف چلا گیا صحابی بات کرنے شروع کر دیا کہ جی بیلیں ہونی شروع ہو گئی ہیں روکی نہیں رہی ہیں عدالتیں جو ہیں وہ بلکل اوپن لی پرو امران خان ہو گئی ہیں کیوں کہ یہ لوگ یہ تو نہیں سمجھتے آئیشہ کہ عدالتیں آزاد ہیں یا خود اپنی فیصلے خود کرتی ہیں تو سوچتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہویا جو کروا رہا ہے تو یہ ایک ایمپریشن کریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید خان صاحب نے گرین لائٹ دے دی ہے کہ ذرا نرم کرو اور بات کو آگے چلاو مگر یہ جب باتیں ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں نا دوستی آر تو اس سے پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ زیادہ اگر دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چھے لوگ پی ٹی آئی سپورٹرز ہوتے ہیں دو ایسی چھپ ہوتے ہیں دو ایک نونلی کے سپورٹرز نکلاتے ہیں یا پیپل پارڈی کے سپورٹرز نکلاتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہی جب ان کو تانہ دیا جاتا نا بڑے توسی انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہیں تو جس لئے عمران خان اسٹیبلشمنٹ تھے بیٹھتے بے کے اسلامباد آیا سی تو ادود توسی کیوں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں سو تو ادود توسی بڑے اسٹیبلشمنٹ ہو تو خیر ہوئی اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مگر دیکھیں نا انہوں نے یہ کیا وہ کیا تو آج کل کیا ہو رہا ہے ایسی گیدرنگز میں سوشل گیدرنگز میں یہاں ایک دوسرے کو تانے لگاتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے تو لوگ یہ کہتے ہیں توسی تو فیر اسٹیبلشمنٹ گلہ کرنی شروع کرتی ہیں عمران خان تو تیار ہو گئے گل کرنماز سے اسٹیبلشمنٹ بلکل ہاں تو دے ہی تو اور واقعیش کی فرق ہے انہیں توڑا جڑا بنی گالا پلان ہے جو نظر لنڈن پلان سی تو میرا خیال ہے خان صاحب نے ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ والی فیلوسفی جس کا ہم ذکر کر رہا تھا انہوں نے سوچا کہ ٹاک ٹاک تھوڑی زیادہ ہو بھی ہے تھوڑی سی فائٹ فائٹ کی بھی ہو جائے تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم بالکل ہی اسی طرح تلٹ ہو گئے ہیں تو یہ this is part of a strategy اور باقی یہ چلے گا پیچھے behind the scenes talk talk چلے گی ٹھیک in front of the scenes fight fight چلے گا مدہ سمجھ آگیا اور دیکھیں کہ ہیڈلائن بھی یہی ہے جو بات آپ نے کی اس سے سمجھ آگی کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ I will stick to the path of resistance that I have chosen بات وہی ہے مزحمت کا رستے پہ وہ قائم رہیں گے وہ یہی کہیں گے اس وقت تک جب کر لیں گے مزحمت سمجھ رہے ہیں آپ بالکل وہ ہوگی ایک دن یہ میں یہ کلپ یاد رکھئے گا کہ عمران خان and the establishment will one day talk اوکے and talk in a positive sense not in a negative sense خان صاحب بھی تیار ہو جائیں گے اس کے لیے اگر وہ حالات ابھی نہیں develop ہوئے اشارہ پہ تو انہوں نے دے دیا ہے میں باجوا سے دو مرتبہ مل سکتا ہوں جنرل باجوا سے اقتدار سے نکالے جانے کے باوجود بھی تو کسی سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے چلے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایسا کیوں ہوا اور وہ جو بھی باتیں کیوں وہ کس پلین کا حصہ ہو سکتی ہیں ہم ایک اور سابق وزیراعظم کی بات جو تھے قیدی نمبر 1772 جناب خٹو صاحب آپ کو تو اچھی طرح یاد ہوگا یہ بھی انکل یاد ہے بہت اچھی طرح یاد ہے ابھی ان کی برسی گزری لیکن یہ برسی اس لحاظ سے منفرد تھی کہ عدالت نے اپنے فیصلے پر پچتاوے کا اظہار کیا اور یہ مان لیا سپریم کورٹ نے کہ انہیں فیر ٹرائل نہیں ملا تھا تو یہ برسی اس لحاظ سے ممتاز تھی وہ ابھی باقاعدہ طور پر پیپس پارٹی کی طرف سے منائی بھی جائے گی منائی بھی گئی سوال یہ ہے کہ کیا بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا اس صدارتی ریفرنس کے پیسل کے بعد کیا انصاف مل گیا یا نہیں ملا آپ نے ایک شخص کو ایکسیکیوٹ کر دیا اب اس کو آپ قبر سے باہر تو نہیں نکال سکتے تو کیا انصاف ملا چلیں یہ انصاف ملا کہ دیر آیا درست آیا بندے نے تسی مار شڑیا ججہ نا ججہ نے یہ سارا کام کیا وہ چلے گئے کسی نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا انہوں نے جو غلط فیصلے کیے بعد میں انہوں نے خود تسلیم بھی کیا جیسٹس نسیم حسن شاہ نے کہ ہم نے انڈر پریشر یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد بہت سی اور بھی ایویڈنس آئی تو کیا کوئی ایکشن لیا گیا ان کے خلاف تو نہیں لیا گیا نا تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انصاف ہے میرا خیال ہے چارہ اور کوئی نہیں تھا کیونکہ پیٹیشن ایک آ چکی تھی کہ اس کو ایگزیمن کیا جائے تو اب انہوں نے جو فیصلہ کیا کیونکہ ایویڈنس اتنی زیادہ تھی اور ایک جج نے خود اپنی میموارس کے در لکھ دیا ہے تو اس کے بعد خیہ رہ جاتی ہے بات تو اس لیے یہ تو تسلیم کرنا تھا کہ فیر ٹائل ٹائل ان کو نہیں ملی سوال یہ ہوتا ہے اور یہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کہ جی پھر وہ ججز کو کیوں نہیں پکڑا اس کے اندر یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ غلط ان ججز کو کیوں نہیں پھر چارٹ شیٹ کیا چارٹ شیٹ کیا یا یہ کہ ججمنٹ جو تھی اس کو اوورٹن کیوں نہیں کیا اب وہ قانونی ایشو بن جاتا ہے ایک کہ ججمنٹ کو اوورٹن نہیں کر سکتے وہ ایک کلوز کیس ہے وہ ٹائم بارڈ ہے کلوز کیس ہے اس کو اب کھولا نہیں جا سکتا یہ ضرور کہا جا سکتا ہے جو انہوں نے کہا کہ جی وہ لگتا ہے ایسی ہے کہ فیر ٹائل نہیں تھی تو یہ یہ it's not a classic case of a trial this is a classic case of a review of what happened at that time because ایک petition آئی تھی کہ دیکھا جائے کہ صحیح ہوا یہ مگر ججمنٹ اوورٹن نہیں ہوئی because ججمنٹ اوورٹن ہو نہیں سکتی oh it's gone and done and finished تو یہاں تو بندہ زندہ ہوتا اور وہ petition ہوتی اور ججمنٹ ریورس ہوتی جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب دس سال باہر رہ گئی ججمنٹ ان کے خلاف آ چکی تھی سزائے موت ہو چکی تھی اس کے بعد ان کو جلاوطن کر دیا گیا پھر وہ ججمنٹ تو رہی مگر وہ واپس آئے دس سال کے بعد اور آ کے تو پھر ججمنٹ کو اوورٹن کیا ٹھیک ہے نا ان کو تو اس وقت انصاف نہیں ملا تھا تو آ کے انہوں نے انصاف لیا اگر بھٹو صاحب کو ایکسیکیوشن نہ ہوتی سزائے موت نہ ہوتی اور وہ جیلوں میں پڑے ہوتے تو آج ماحول ایسا تھا کہ ان کو جیل سے نکال لیا جاتا اور ان کے جو ججمنٹ تھی اس کو ریورس کر دیا جاتا بٹ ایسے نہیں نا وہ تو he's in the he's cold تو اب بات یہ ہے کہ چلیں کام از کام تا ہسری کی جو تاریخ ہے اس میں تو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا But it's too late As I said کہ وہ تو اب ہاں لیکن صاحب اس کا ازالہ یوں ہو سکتا ہے نا کہ آپ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو change کرنے کی کوشش کر لیں تو کس کی طرف فارم کا اشارہ کیا ہو رہا ہے جو اس کو change کریں ایسے لوگ جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ بزرعظم کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی کی جاتی رہی بھٹو صاحب بھی اس کا نشانہ بنے بعد میں بھی بزرعظم نکالے جاتے رہے اب بھی سیاسی قیدی ہیں کچھ سیاسدان تو جیسے بی بی کا ہی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے تو کیا آج تاریخ خود کو دہراتی رہی ہے اسی طرح ایک لیڈر دیکھئے یہ ملک کی بدکسویتی یہ ہے کہ یہاں تاریخ بچاری یاد دلاتی رہتی ہے مگر وہ کال مارکس کا نام سنو ہوگا جی بالکل انہوں نے ایک بہت زبردست فلسفہ پیش کیا تھا وہ کہتے تھے کہ تاریخ جو ہے پہلی دفعہ جب کچھ حادثہ ہوتا ہے تو تاریخ اس کو ایک ٹریجیڈی کے طور پر دیکھتی ہے دوسری دفعہ جب وہی چیز ہوتی ہے تو اس کو انہوں نے کہا وہ فارس ہوتا ہے مطلب ہے وہ ٹریجیڈی بھی نہیں ہوتی وہ ایک زیادتی ہوتی ہے ایک فارس فارس سے برا دیا ہے کہ بندے کو یہ نہیں پتا رونا یا ہسنا ہے اتنی وہ ریڈکولس ہوتی ہے تو یہاں تو ایک ٹریجیڈی کے بعد دوسری ٹریجیڈی دوسری ٹریجیڈی کے بعد تیسری ٹریجیڈی یہاں تو ہسنے کی بات ہی نہیں ہے یہاں تو رونے کی بات ہے تو یہ اس ملک میں کسی نے ابھی تک سبق نہیں سیتا نہ اسٹیبلشن نے سبق سیکھا ہے نہ سیاستدانوں نے سبق سیکھا ہے تو اس لئے یہ کسی کے ایک کی اوپر تو وجہ دینی یا ایک کی اوپر بلیم کرنا یہ غلط ہے دو ہاتھ سے اس ملک میں تعلیم نہیں بجی اور بجنے کی کوشش کی گئی بگر وہ جو بجی ہے وہ ملک کے فائدے میں یعنی کوس کریکشن نہیں ہوئی اور ہو نہیں سکتی اچھا اب وہ ہو نہیں سکتی والی بات تو کل میں ایک پروپوزل دی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک کانسٹیٹوشل امیڈمنٹ کر لیں اور اس کے اندر یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن رول آؤٹ کر دیں کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی تو پھر یہ جو ایک ذاتی کچھ آرمی چیف سیاست کھیلنا شروع کر دیں وہ شاید نہ کریں دیکھئے یہ جو ایکسٹینشن والی بات یہ تو ریسنٹ بات ہے اس سے پہلے تو ایسی کچھ باتیں نہیں تھیں جو اگر ہوتا تھا تو سٹریٹ وے مارشل لاہ لگ جاتا تو وہ تو پھر اپنے آپ کو دس سال کی ایکسٹینشن مل جاتی تھی یہ معاملہ جو ہے یہ تو قیانی صاحب سے شروع ہوا اور اس کے بعد پھر تین آرمی چیف ان کو ایکسٹینشن ملی تو زنداری صاحب اور گیلانی صاحب انہوں نے دی پورے کر پائے نا پانچ سال نہیں اگر ایکسٹینشن نہ دیتا تو چلے جاتے نا گھر تو یہی تو مسئلہ ہے یہی تو اسی لئے تو اب میری یہ پروپوزل تھی کہ آگے سے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے مگر یہ اس وقت تک پوسیبل نہیں ہے جب تک جو کرنٹ آرمی چیف ہیں اگر یہ اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں کہ کریں میں سپورٹ کرتا ہوں اس چیز کو جس کے ساتھ اشارہ یہ ہوگا کہ میں نہیں لوں گا اور آئی ویل گو ہوم آن ٹائم تو اس کے ساتھ فوج کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں ایک خوشی کی لیئر دوڑے گی بیکوز لوگ کی پرموشنز جو رک جاتی ہیں ایکسٹینشن وہ نہیں رکھیں پھر ایک میکنزم بن جائے گا کوئی بھی آرمی چیف پھر اتنی ایڈوینچر اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ اس کو نہیں کرے گا ذاتی نہیں ہوگا کچھ بھی ملک کے لیے ہوگا اپنی جو بات کرنیاں کر دیں گے اور اپنے تین سال آرام سے گزاریں گے تاریخ میں امر ہو جائیں گے تو یہ اسی لیے میں نے یہ کہا تھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے آپ سے پوچھنی تھی ظاہر ہے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے عید سے پہلے پہلے ہمارا یہ بڑا انٹرسٹنگ شو ہونے جا رہا ہے آج ہم نے سوال بھی سارے شامل کرنے جو ایک اور کنیکٹیوٹی ہے نا ان حالات میں اور آج کے بھٹو صاحب کو ایک دھمکی ہنری کسنجر ان کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی تھی امریکہ کی طرف سے اور اس کے بعد حالات ایسے بنیں کہ ان کو ان کو اس نتیجے کا سامنا کرنا پڑا آج عمران خان صاحب بھی بار بار جب کہتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے یا سازش کی وجہ سے ان کی حکومت گئی تو اس دور میں جو تاریخ دان ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بھٹو صاحب کو کوئی دو ملک بچا سکتے تھے تو وہ ایک امریکہ تھا اور ایک سعودی عرب یا سعودی عرب کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھئے آپ نے اب بھٹو صاحب کی بات کی میں تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو لے چلتا ہوں بہت سے لوگ جو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت ان کو نہیں پتا کیا ہوا تھا ابھی حالی میں ہمارے دوست عزاز سید صاحب نے ایک انٹیویو کیے ایک ڈپٹی سپر انٹینڈنٹ کی جو کہ اس وقت اس جیل میں تھے جہاں بھٹو صاحب کو لایا گیا تھا اور پھانسی سے پہلے اور وہاں رکھا گیا تھا اور وہیں سے پھر انہیں لے جایا گیا پھانسی گھاٹ اور وہاں سے ان کی پھانسی ہوئی ان کی انٹیویو کیے قریشی صاحب مجید قریش مجید قریشی صاحب بڑی اچھی انٹیویو سب کو دیکھنی چاہیے جی اس میں بہت دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں آنکھوں دیکھا ایک تو یہ کہ قریشی صاحب کے مطابق انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ یہاں کیسے مطلب ہے کیوں یہاں پہنچ گئے ہیں ڈیت سیل کے ایڈ سیٹرہ تو مسئلہ کیا تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس میں امریکہ کا رول ہے اچھا اور یہ بھی کہا کہ کیوں امریکہ ان کے خلاف ہو گیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ کیوں کہ میں نے ایک اسلامی بلوک بنانے کی کوشش کی تو اس لیے کہ امریکہ میرے خلاف ہو گیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ نیوکلیر پروگرام کیونکہ انہوں نے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ نیوکلیر پروگرام شروع کرنا تو انہوں نے حوالہ دیا اس کا کہ اس وجہ سے مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ نے ذکر کیا امران خان صاحب وہ میرا خیال ہے امران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں take a leaf out of مسٹر بٹوز بک انہوں نے بھی پڑا ہوگا یہ ساری باتیں پڑی ہوئی ہوں گی اور انہوں نے بھی اسی طریقے کے ساتھ یہ حوالہ دیا اور امریکہ کی طرف توجہ دیئے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں اور اس کیس میں بڑا فرق ہے یہ کیس بالکل امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نکال دیں نرازگی اپنی طرف ایک بات ہوتی ہے مگر یہ نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے آپ کسی کو کہیں کہ گورنرڈ کو فلانے کو نکال دیں بھٹو صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہی بات ہے مگر ایکشلی زیاو الحق صاحب یہ سمجھتے تھے کہ بھٹو جیسا شخص کیونکہ انہوں نے کہاں تھا وہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے کہ اگر یہ زندہ رہ گیا تو یہ مجھے چڑھا دے گا کسی ایک کو جانا ہوگا تو اس وقت امریکہ کی کوئی سوچ نہیں رہا تھا اس وقت یہی سوچ رہا تھا زیاو الحق کہ اگر ان کو چھوڑنا نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بڑی دلچسپ بات انہوں نے بتائی ہمیں دوسری دو باتیں اور انہوں نے بتائی جس کا ذکر ہو جانا چاہیے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب کو جس رات ان کو لے جانا تھا تو ان کو کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے تاریخ وہ ویل ہوتی ہے نا آپ وسیعت تو کوئی وسیعت کرنا چاہیں گے وہ مول ویوی آگئے تھے وہاں تو بھٹو صاحب نے کہا میری وسیعت جو تاریخ میں لکھی جائے گی میں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بڑا ایک بہادر شخص کا یہ جواب تھا مگر ایک اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات وہ یہ تھی کہ وہ آخری وقت تاک انہیں یقین نہیں آرہا تھا کہ انہیں سزائے موت ایمپلیمنٹ کی جائے ان کا خیال تھا یہ بیسیکلی دھمکی ہے ڈراما ہے اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ان کو بریک کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور ان قریشی صاحب کو یہ کہنا ہے کہ جب ان کو اٹھایا گیا اس رات کو تو انہیں یقین نہیں آرہا تھا ابھی بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے جو ہیں یہ ڈراما کر رہے ہیں اور پھر جب انہیں احساس ہوا کہ شاید یہ سیریس ہے سارا معاملہ تو پھر انہیں سٹریشر پہ وہاں سے لے جانا پڑا وہ تھوڑا سے انسٹیڈی تھے مگر جب وہاں پہنچے تو یہ قریشی صاحب کو یہ کہنا ہے کہ جب وہ اس جگہ پہ پہنچے تو قریشی صاحب نے کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اب اٹھئے چل کے چلیے تو ایک دم اٹھ گئے اور پھر چل کے سیرییں چڑھ کے اوپر چڑھے اور کھڑے ہو گئے اور آخری ان کے لفظ یہ تھے کہ یہ جو آپ نے میرے سر پہ کالا کپڑا چڑھا دیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے اس کو اتارو تو اس وقت قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں یہ قانون کا حصہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا سو ای ٹھنک اس قسم کی سیچویشن تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ پریشر تھا فرم سرٹن کنٹریز زیاء الحق کے اوپر مگر انہوں نے مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ اسی لوبی کا سیاستانوں کی لوبی اور بات ہوئی تھی کہ یہ رہ گیا تو میں نہیں رہوں گا کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی تھی تو وہ تو پھر بچتے نا اگر موٹو صاحب واپس پاور میں آ جاتے تو اب اس قسم کی سیچویشن تھی بعد میں یہی اپیسوڈ نواشیف صاحب کی کیس میں بھی دوہرائی گئی کیا یہی ہائی ٹریشن والا کیس انہوں نے یہی تھا بات ان کو تو بچا کے لے گئے نا سعودی ارابیان ادھر کانٹریز جن کا تھوڑا اس میں کردار تھا یہ تو ایک بڑی تاریخ ہے نا اس کے لبی بھارا کیونکہ پھر ان کو مشرف صاحب کو پروٹیکٹ کرنے والے بھی تو تھے اس وقت دیکھئے میں آپ کو آپ نے بعد کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی دبائی میں جب وہ اگزائل میں تھے تو انہوں نے مجھے بڑے واضح طور پر یہ دو تین باتیں بتائیں ایک بات کا ذکر پہلے کر چکا ہے ایک کا میں آج کروں گا اور مجھے کہنے لگے کہ عمران خان کی ہماری اسٹیبلشن کی بڑی کوشش ہے کہ عمران خان میرے ساتھ مل جائے اور میں اور عمران خان مل کے ایک پارٹی بنائے مگر میں اپنی پارٹی بناوں گا میں ان کو یہ بھی خوشخہمی تھی کہ میں بڑا پاپولر ہوں تو میں پارٹی بناوں گا تو میں جی جی اس وقت یہ سوچ رہے تھے پارٹی بھی بنائی جی بالکل ان کی پارٹی تو اس وقت اس وقت ان کا یہ کہنا تھا اب میرا خیال ہے شاید یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح مگر انہوں نے جو کہا میں ورڈ ریپیٹ کر دیتا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ جنرل پاشا جو کہ ایکس ڈی جی آئے صحیح تھے کہنے لگے کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ کٹھے ہو جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل پاشا جو ہے وہ مجھے ان کا جو روئیہ میری طرف وہ اچھا ہے مگر ساتھ ہی اشارہ کیا کہ جنرل کیانی کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے پھر جنرل کیانی سے ملاقات ہوئی میری اس میٹنگ کے بعد ایک ڈینر پہ گئی تو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ تو میں نے بتایا ان کو میں نے کہا جنرل صاحب مشرف صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تو جنرل کیانی نے کوئی جواب نہیں دیا ان کی عادت تھی کم ہی بات کرتے تھے مگر ظاہر ہے انہوں نے کہا ہاں وہ تو یہی سوچیں گے سمتھنگ لائکہ تو یہ چیزیں بھی چلی ہیں یہاں اس قسم کی باتیں بھی ہوئی ہیں تو اب خان صاحب جو کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت وہ تو کچھ بھی نہیں ہے توشہ خانہ تو یہ اور وہ اس پر تو کوئی اس قسم کی سنگیدگی ہے ہی نہیں سنگیدگی جو کہ بھٹر صاحب کا جو کیس تھا اسی لئے میرا یہ موقف ہے کہ یہ معاملہ تیہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ خان صاحب یا ایک رہے گا یا دوسرا رہے گا ایسی بات نہیں ہے ابھی کچھ لوگ وہ ایک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا آپ رہیں گے یا وہ رہیں گے دوسرے کو بھی یہی کہہ رہے ہیں یا آپ رہیں گے یا وہ رہیں گے یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے اپنے مفاد میں ایک کا رہنا ہے یا دوسرے کا نا رہنا ہے بلکل ان ملکوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور یہ ہے کہ ملک کا سوچنا چاہیے خان صاحب کو بھی اور باقی حضرات بھی جو ہیں جو کہ انوالڈ ان چیزوں میں جس کے اندر سیاسی لیڈرز بھی ہیں اور اسٹیویشن کے لیڈرز بھی ہیں ان کو سوچنا چاہیے how to find a way out لیکن دیکھئے یہ چیزیں جو ہیں نا یہ in the end راستہ نکالنا پڑتا ہے اگر آپ خود نہیں راستہ نکالیں گے تو تاریخ نکالیں گے چاہے اس میں دیر ہو جائے لیکن اچھا راستہ وہ نہیں ہوتا اگر سوچا سمجھا راستہ نکالا جائے تو اچھی بات ہوتی ہے اب خان صاحب یہ بات سمجھتے ہیں اور خان صاحب کے سپورٹرز بھی یہ بات سمجھتے ہیں بات کہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن سیجی صاحب جتنے باقیات آپ نے بھی ہو ہسٹری جسے انداز میں آپ نے بتائی میرا خیال ہے آپ کو ایک یاداشت اپنی یاداشت و مبنی ایک کتاب آپ ضرور جلد چھاپنی چاہیے ہم سب انتظار کریں گے اس میں بھی پھر یہاں کینچی لے کے کوئی آ جائے گا آپ انگلیش میں پبلش کیجئے گا ہاں انگلیش میں پبلش کروں گا آپ کا ایک نظری پڑھ نہیں آتی نہیں میں ایسے کہہ رہی ہوں کہ ضرورت ہے بہت تاکہ ہسٹری انڈرسٹینڈ کی جا سکے اور پھر وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وقت جو سیٹی صاحب کا مشروع ہے وہ یہی ہے کہ دلوں کی الجنے بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے مشوروں کی بڑی ضرورت ہے تاکہ دو انتہاؤں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکے واپس آتا ہے ایک بریک کے بعد اچھا یہ عید سے پہلے سیٹی صاحب آخری شو ہے ہمارا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ویورز کو کوئی عیدی دے دیں اور وہ عیدی اس طرح ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوال آج شامل کیا جائے گا تو آتا صاحب ہے ٹیکسس سے یہ آپ سے بڑے انٹرسٹنگ سوال پوچھ رہے ہیں یہ جو آپ کی چڑیا ہے آپ نے اس کو چیک کیا ہو سکتا ہے اس کو بھی کسی نے بگ کیا اور وہ جو گفتگو جو آپ کیمرے سے آف ایر کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی وہ گفتگو سنتا ہو یہاں پہ بیٹھ کے اور آپ کی چڑیا کی بدولت کیا آپ نے اس کو بگیں کے لیے چیک کی ہے ہوئے 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 یہ بچاری انہوں بھی بگ کیتا ہے ہاں آشا ایک کام کرو کیونکہ جب وہ یہ مایکروفونز اتار دیتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا باتیں کرتے ہیں نہیں نہیں آپ نہیں کرتے میں تو نہیں کرتے تو اس کو چیک کر لینا یہ بھی تھوڑا ڈیلہ ہے اس کو کل جا اب آج ہی آفٹر دا پروگرام چیک کر لینا اور آئی ماس ٹھینک دا بیور بہت آپ نے امپورٹن بات کہی ہے کوئی پتہ نہیں یہ چڑیا جو ہے یہی میرے خلاف کوئی کروائی میں مبتلا ہو آپ تو پوم پوم کے قدم رکھنے والوں میں سے آپ کو پہلے خیال نہیں گیا کہ نہیں سوچا بھی نہیں مگر ایسے ہی ہوتا اگر کمروں میں کیمرے لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی میکروفون لگنا تو یہ کھول کے چیک کرنا ہے لیکن انہوں نے بہت خیال کیا یہ ان کی اوبزرویشن ہے آپ کا بہت شکریہ لیکن سیٹی صاحب کی جو آف کیم گپتگ ہوتی وہ بہت محتاط ہوتی ہے یہ میں جانتی ہوں اگلا سوال ہے علی کراچی سے کیا جاننا چاہ رہے بہت زبردست سوال ہے مشکل بھی سوال ہے مگر اس کا حلقا سا جواب میں نے شاید پہلے بھی دیا تھا مگر میں آج تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں دیکھئے امریکہ بادشاہ جو ہے نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں آج کل تھوڑا زیادہ ہی مہرمان ہوا ہوئے پاکستان ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھایا کہ پاکستان کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا دوسرا یہ ہے کہ یہ بلنکن صاحب کے سٹیٹمنٹ اور بائیڈن کا سٹیٹمنٹ ایک آت تو ٹھیک ہوتا ہے مگر یہ دو تین جو آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے آمی چیف بھی ایک آت چکر لگا چکے ہیں ایک چکر میں دونوں دی جی آئی ایس آئے اور چیف دونوں گئے تھے تو کیا باتیں ہوئیں اچھا اس وقت میں نے کچھ ایک دو اشارے کیے تھے وہ شاید پسند نہیں آئے لوگوں کو تو اب میں تھوڑا موتار طریقے سے سمجھاؤں گا نہیں وہ پرگام دیکھ لیں پچھلے تو نہیں کچھ تو کہنا پڑے گا تو بات یہ ہے جی کہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ دو جگہ پہ ہے ایک ہے افغانستان میں اور ایک ہے ایران میں تو اب آپ دیکھئے میں اشاروں میں بات کروں گا بکوز اثر وائز پر پرابلم بن جائے گا سب کے لیے پروگرام بھی بند کرنا پڑ جائے ایک تو یہ ہے کہ بھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایران اور پاکستان کے بارڈر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سے وہ اٹیکس کر رہے ہیں ایرانیان فورسز کی اوپر ریولیشری گارڈز پر جس کی اوپر ایران اتنا ناراض ہو گیا پچھلی دفعہ کہ انہیں دو تین مسائل پھینک دیئے اس کے بعد پھر ہم نے بھی دو تین پھینک دیئے پھر صلاح کی ٹھنڈا کیا سب کچھ اب یہ حالی میں پھر اٹیکس ہوئے ہیں اور میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ارگنائزیشن ہے یہ ایرانیان سپانسرڈ اب اس کا کیا ایویڈنس ہے یا نہیں ہے مطلب ہے کہ ہمیں جس نے تاریخ پڑھی ہے تو اس قسم بھی چیزوں کی سپورٹ تو کئی نہ کئی سے آتی ہے پاکستان تو سپورٹ نہیں کر رہا پاکستان تو کر ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر کون کر رہا ہے کون فنڈنگ کر رہا ہے کون ہتھیار دے رہا ہے کون ان کو کہہ رہا ہے کہ جائیں اٹیک کریں دیکھئے ریزیسٹنس تو ہوتی ہے اور اسپیشلی ایران کردوں کی ریزیسٹنس ہے پھر یہاں سے ریزیسٹنس ہے یہ بلوچ سپرٹس جو ہیں مگر جب تک ان کو کوئی ایکسٹرنل سپورٹ نہ ملے تو it is very difficult for them to survive or to carry out continue to carry out attacks تو بارڈرز کی اوپر جب یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو ان کی ہلپ ہوتی ہے تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے تو ہلپ ہو رہی ہے اور پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کے لئے problem ہے جب بھی وہ attack کرتے ہیں تو ایران جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہو جاتا ہے ایران نے تو پہلے سے کہا ہے کہ یہ CIA سپورٹ کر رہی ہے اس گروپ کو تو پاکستان کے لئے ایک شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے کہ یار اب embarrassment ہوگی اب کیا امریکن پر pressure ڈالتے ہیں کہ کچھ نہیں آپ نے کرنا چپ کر کے بیٹھیں اور پاکستان اگر کرنا بھی چاہے ان لوگوں کے خلاف تو پھر ان کو روک دیا جاتا ہے تو یہ ایک tight rope ہوتی ہے دوسرا issue یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا یہ یکرین والے اور روس والوں کے سے درمیان جو issues چل رہے ہیں اور اب وہ figure pointing جو ہو رہی ہے وہ افانستان میں ہو رہی ہے کہ جو آئی ایس خوراستان جو بیٹھی ہوئے ہیں یہاں اگر وہ تاجکستان سے لے کر اور روس تک وہ اپنے operations کر سکتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑی بہت اگر help مل جائے ان کو ادھر ادھر سے آج اگر western sources نے آئی ایس کے کی help کی ہے کہ آپ روس کے اندر جا کے کچھ کریں جو کہ الزام ہے روس کا تو کل کو روس خود آئی ایس کے کو instigate کر سکتا ہے کہ آپ ویسٹ میں جا کے کچھ کریں دیکھیں یہ direct نہیں ہوتا یہ indirect sources کے لیے ذریعہ ہوتا ہے instigate کیا جاتا ہے اب پیسے دیے جاتے ہیں ideas دیے جاتے ہیں اور استعمال کیا جاتا ہے اور وہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری شورت بڑھ رہی ہے ہماری باڈی بڑھ رہی ہے اور ہمیں اہمیت مل رہی ہے تو وہ اس لیے امداد بھی لے لیتے ہیں تو اگر آئی ایس کے نے امداد لی ہے آئی ایس کے کو کل کو اگر روس کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جائے تو دے ویل دو دے سیم and go and attack western sources تو اب میرا خیال ہے امریکہ کو بھی پتا ہے because they play these games ان کو تو پتا ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو مجھے ہی لگتا ہے ایسے ہے کہ امریکہ فیلز کہ یہ جو افانستان کے اندر گھس بیٹھی ہیں یہ جو فورسز وہاں کٹھی ہو رہی ہیں یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ امریکن انٹریسٹ کو بھی اٹیک کریں گی and that is why they are keeping a close watch اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ امریکن انٹریسٹ پاکستان میں رہیں گے especially to watch what is happening in افغانستان over the territory of پاکستان تو اس کے لئے ڈرونز کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے سپائی سیٹلیٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ امریکہ کچھ عرصے سے میرا جو information ہے انہوں نے پاکستانیوں سے request کی تھی کہ ہمیں کوئی space دی جائے تاکہ ہم over the horizon افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو monitor کر سکیں میری اطلاع کے مطاقہ پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ ہم afford نہیں کر سکتے ہم neighbor کے ساتھ یہ لڑے جائے کل کو وہی پھر ہماری اوپر پڑھیں گے کہ آپ نے امریکنوں کو ایک over the horizon base دے دیا ہے تو we can't afford it تو sorry we can't do it مگر پاکستان نے پھر سوچا یا سوچا ہو گا یا سوچا چاہیے تھا کہ اگر اگر امریکہ watch کر رہا ہے تو پھر ہم تھوڑا بہت quit pro quo کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اچھا چلیں آپ دیکھ لیں آپ کو تھوڑی سی facility دے دیتے ہیں ادھر ادھر سے آپ پہنچ جائیں دیکھ لیں اوپر سے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں تو پھر تھوڑا ہماری help بھی کر دیجئے وہ TTP جو ہے تھوڑی سی ادھر سے بھی information ہمیں دے دیجئے ہمارے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ہمیں target کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نے take out کرنا ہے تو اگر آپ نے کوئی ادھر ادھر کوئی کاروائی کرنی ہے تو ہمارے لئے وہاں بھی کر دیجئے تو مطلب یہ طریقے کے ساتھ یہ چیزیں develop ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے اس کے interest ہیں پاکستان میں اور رہیں گے جب تک افغانستان stable نہیں ہو جاتا اور امریکہ جو ہے directly افغانستان government کے ساتھ بیٹھ لی جاتا جا کے وہاں جب تک امریکہ ان کی recognition نہیں کرتا تو امریکہ اپنا interest رکھے گا وہاں because of terrorism اور ڈر یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا incident ہو جائے 9-11 جیسا تو پھر ان کے اوپر آسمان گر جائے پتا چلے جی ISK جو ہے وہ اگر موسکو پہنچ سکتی ہے تو وہ لندن بھی پہنچ سکتی ہے یا کہیں اور بھی پہنچ سکتی ہے تو میرا خیال ہے یہ لوگ they keep their things اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو لیے وہ کر کیا پانچ ملیون ڈالر over a period of 3 years یا 6 ملیون تو پاکستان اگر کل کو collapse کر جاتا ہے تو آپ سوچئے جس قسم کو محول پاکستان میں بنا ہوا ہے جس قسم کی militant آؤٹفٹس پاکستان میں ہیں تو انڈیا کے لیے پرابلم بن جائے گا ساری ریجن کے لیے پرابلم بن جائے گا آپ لوگ ISK کو بھول جائیں گے یہاں بھی تو اس قسم کی ایک سوچ ہے anti-western سوچ ہے anti-american سوچ ہے اور جسے کہتے ہیں militant religious سوچ ہے تو اس لیے بیسٹی ہے یہ کہ پاکستان کو اپنی سائیڈ پہ ہی رکھا جائے زیادہ ڈیل بھی نہ دی جائے زیادہ crackdown بھی نہ کیا جائے اور relations اچھے رکھے جائیں سٹیبلیٹی آئے پاکستان میں گورنمت چلے میشت چلے this is in the interest of the west اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ re-engage کیا جا رہا ہے with the current regime سمجھ گئے ہم وجہ امریکہ کو مطلوب ہوگا جس کی وجہ سے یہ قربتیں بڑھ رہی ہیں جامع جواب آپ کو مل گیا ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد شوم اکبر پھر خوش آمدید اچھا جیسے analysis ہوتا ہے مختلف topics کے بارے میں لوگ آپ کا نظریہ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کا analysis جاننا چاہتے ہیں ایسے یہ ایک سوال آیا کہ پہلے جب آپ chairman pcb تھے وزیراعالہ تھے تو حسن انتخاب کس کا تھا اور اب آپ نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی it's kind of personal question کہ اب آپ بول رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں پہلے خاموش تھے تو کیوں تھے تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے سوالوں اس کا ایک جواب ایک بار اگر آپ نے دے دیا تو bombardment ہو جائے گی ہم بہت سے دوست وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ موقع ٹونڈ رہے ہیں کہ کوئی personal سوال پوچھے جائیں اور embarrass کیا جائیں حالانکہ اس کے بہت سے dimensions ہو سکتے ہیں بہت سے factors ہو سکتے ہیں dynamics حالات کا بہت فرق ہوتا ہے لیکن وہ سوال اس نوئیت کا تھا جسے ایسے لگ رہا تھا کہ چھٹکی لینا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ بہت سے ایسے ہیں دوست ان کی جو سیاسی ہمدردی ہیں ان کا بھی ہمیں احساس ہے کہاں ہیں تو اس لئے وہ تو کوئی موقع ڈونڈتے ہیں اور اس سے بہتر کیا ہے کہ ٹی وی کے اوپر ان کا نام بھی آ جائے چاکو بھی چلا دیں اچھا بات یہ ہے کہ ان پرنسپل تو مجھے کوئی ذاتی جو اٹیکس میرے پر آتے ہیں ان کا جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ ایک جواب دیں گے تو سو اور اٹیکس آ لیں مگر اب ایک ایشو جو ہے یہ جو ان صاحب نے جو بات کی ہے اچھا ان کو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لئے شاید ناراض ہیں آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو نیوٹرل کیسے ہو گئے ہیں آپ آپ تو جب آپ پی سی بی میں ہوتے ہیں تو آپ نونگلی کے حق میں ہوتے ہیں جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں اب بات یہ ہے جی کہ دیکھنا یہ ہے اور پھر اسٹیبلشن کو بھی حوالہ دیا ہے اب بات یہ ہے کہ جب میں پی سی بی میں تھا تو میں ٹی وی پہ تو نہیں تھا تو پھر میں نے کیا بولنا تھا اور کیا کہنا تھا تو وہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا جب میں باہر بیٹھا ہوتا ہوں تو اگر میں نیوٹرل نہ ہوں تو پھر میں کیا ہوں پھر مجھے دونوں کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اگر میں نے پروگرام چلانا ہے اور میں نے ون سائیڈ بات کرنی ہے جو آنکھیں بند کر کے تو وہ تو کام نہیں بنے گا حقیقت کو تو پچھاننا ہے آپ نے تو اب بات یہ ہے کہ اب میں باہر بیٹھا ہوں کل کو میں کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں یا پی سی بی میں چلا جاتا ہوں جس کا کوئی چانس نہیں ہے تو پھر تو میں ٹی وی پہ ہوں گا ہی نہیں تو پھر آپ مجھے کیا کہیں گے کہ میں کس کے حق پہ بول رہا ہوں یا کس کے خلاف بول رہا ہوں تو وہ تو موقع نہیں ملے گا کسی کے بولنے کا تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو باتیں میں آج کر رہا ہوں ان باتوں میں بڑی حقیقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے بہت غلطیاں کی ہیں پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہیں تو ان کو تو وہ تو بھگت رہے ہیں اب نون لیگ نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں یہ میں کافی عرصے سے جب یہ ایک سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں جب سے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ پہلی بنی تھی کہ ان کو گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی اس وقت میرا موقع سٹریٹ فارورڈ تھا اور اس میں یہ نہیں تھا کہ اس کی سائیڈ لے رہا ہے نون لیگ کی بیٹری کے لیے میں نے جو تجویز دی تھی وہ یہ دی تھی کہ ان کو عمران خان کی جب چھٹی کرائی تو فوراں اس کے بعد ان کو الیکشن کال کر لینی چاہیی تھی بیکر اس وقت ان کے خلاف وہ محول نہیں تھا خان صاحب کے خلاف ایک محول تھا کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے تھے اور اس وقت یہ الیکشن کروا لیتے تو شاید یہ حال نہ ہوتا جو آج ہوئے یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط فیصلہ تھا اب جو مرضی نون لیگ کہہ لے اب نون لیگ کے اندر بھی لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے تو وہ غلط فیصلہ تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام ان کو کرنا پڑ گیا جس کی وجہ سے جو لوگ ان کے حق میں بھی تھے وہ بھی خلاف ہو گئے ان کے اپنا ووٹر کے خلاف ہو گئے پی ٹی اے والے تو پہلی خلاف تھے ان کا اپنا ووٹر بینک جو ہے وہ بھی گر گیا وہ کوئی اتنی مشکل قسم کی فیصلہ کرنے پڑے تو وہ اس کی وجہ سے یہ آج جہاں پہنچے ہیں یہ اس وجہ سے ہے اور اگر انہوں نے معیشہ تب ٹھیک نہ کی اور عوام کے لیے کچھ خوشحالی نہ لائے اگلے جتنی دیر ان کی گورنمنٹ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے تو یہ تو تنقید نہیں ہے یہ ایک جائزہ ہے اور یہ ایک objective قسم کا analysis ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کے حاکمیں ہوں یا ان کے خلاف ہوں میں ان کے خلاف نہیں ہوں جیسے میں پی ٹی اے کے خلاف نہیں ہوں مجھے policies کے بعد issues بنتی ہیں عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ پارلمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جاتے نہیں تھے گالیاں دیتے تھے پارلمنٹ کو opposition کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کو اندر کرو میڈیا کو بند کرو میرا تو ان چیزوں کی اوپر ان سے اختلاف بنا اور آج بھی وہی میری position ہے کل کو اگر خان صاحب واپس آتے ہیں اور یہی حرکتیں کریں گے تو میں پھر ان کے خلاف بولوں گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک 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 یہ ہے تجزیہ اب کل آپ ایک لفظ بولا تجزیہ کرتے ہوئے بات کی اس کی that is deep state اس پہ ایک سوال آ گیا براہ صاحب ہلکی ہلکی کی بول رہی ہے deep state کا لفظ سن کے actually وہ مجھے شامگود قریشی صاحب یاد آگئے ان سے کسی نے سوال کیا کوئی بڑا انٹرسٹنگ اس کے جواب میں انہوں نے بہت پیارا بولا deep pockets تو میں ذرا deep state کا حق ادا کر رہی تھی یہ بھی سوال ہے یہ ہے عبرار صاحب سرگودہ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک deep state ہے اس کو تھوڑا explain کریں بہت سے لوگوں کو نہیں اندازہ شاید میرے ساتھ کہ deep state actually کیا ہوتی ہے اور کیسے functioning کرتی ہے اور اس میں جو main کردار ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اچھا جی deep state state اور deep state state کا تو سب کو پتا ریاست جی ٹھیک ہے ہر nation state کے اندر ایک nation ہوتا اور ایک state ہوتی ہے تو اس لیے وہ ملک بنتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب states constitution کے تحت بنتی ہیں اور کاروائی کرتی ہیں مگر states کے اندر اس کے اندر ایک state ہوتی ہے اسے کہتے ہیں deep state وہ state کے اندر deep state کیا ہوتی ہے state کا تو ہمیں پتا ہے state کے پلرز کون سے ہیں judiciary ہے military ہے civil service ہے political parties ہیں media ہے یہ یہ نا these are the pillars of the state مگر establishment جس کو ہم کہتے ہیں ہم actually وہ establishment ہم ان کو کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں deep state deep state what is the deep state امریکہ کے اندر deep state is the military industrial complex یہ پچاس سال پہلے ایک صاحب تھے ایک 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 سیمبیسڈر تھے گول بریتھ ان کا نام تھا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب پتھلی سی کتاب تھی انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا تھا anonymous لکھی تھی مگر وہ انسائیڈر تھے ان کو deep state کا پتا تھا انہوں نے لکھا تھا اس کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک military industrial complex ہے جو deep state ہے state کے اندر state within state state within state وہ state خفیہ ہے وہ نظر نہیں آتی مگر چلاتی وہ ہے core issues جو ہیں وہ پیچھے سے وہ کرتے ہیں اس کے اندر پینٹیگن آ جاتی ہے CIA آ جاتی ہے national security جنسیز آ جاتی ہیں کیونکہ national security جو ہے نا اس کو کبھی آج تک define نہیں کیا گیا امریکہ میں بھی کسی کو پکڑنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ national security issue ہے جب national security کا نام لے لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ deep state involved ہو گئی ہے جب deep state involved ہو گئی ہے تو judiciary بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے باقی establishment بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے باقی ادارے بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے congress بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے because deep state is secret وہ ہر state کا ایک حصہ ہوتا ہے جو خفیہ ہوتا ہے وہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے جو کہ آپ لیگلی آپ کے لیے problems ہوتے ہیں اور اس کے لیے national security کا ایک ڈبا بنایا گیا ہے کہ یہ چیزیں امریکہ کے اندر deep state is CIA intelligence services pentagon یہ سارے deep state کا حصہ ہے جو کہ جس کے بائے دے بے جس کے خلاف Trump آج کل شوڑا وہ کہتے ہیں یہ deep state بہت سپیچز میں انہوں نے deep state کا ذکر کیا یہ military industrial complex کتاب پڑھنے لئے وہ بڑی پرانی کتاب ہے it's called report from the iron mountain مجھے یاد ہے 60's کے late 60's میں یہ نکلی تھی اور بڑا چرچہ تھا کہ یہ کس نے لکھی ہے یہ کس نے خفیہ بات کر دی یہ کیسے ہو گیا اس کے بعد اہم بات ہوگی کہ deep state وہاں کی امریکہ کی ہے اسی طریقے کے ساتھ UK میں بھی deep state ہے اسی طریقے کے ساتھ انڈیا میں بھی deep state ہے raw is part of the deep state ہمارے ہاں ISI is part of the deep state تو یہ deep رشیہ میں KGB was part of the deep state جو آپ کی intelligence agency ہیں نا وہ اتنی خفیہ طریقے سے کام کرتی ہیں اور کیونکہ اتنا وسیع پیغام canvas بن گیا ہے کہ ان کو گھر میں بھی کام کرنا پڑتا ہے outside بھی کام کرنا پڑتا ہے اور وہ سارا خفیہ ہوتا ہے admit نہیں کیا جا سکتا admit نہیں کیا جا سکتا because you break the law you either break the international law you break domestic law مگر national security کیلئے وہ ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا یہ national security کو define کون کرتا ہے چلے constitution تو سب ملکے تو میں نے صرف یہ سوال اب آئی گیا اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں دیکھئے تو deep state تو سمجھ آ جانی چاہیے یہ deep state سے مراد کیا یہ وہ state کا حصہ ہے جو کہ قانون کے باہر operate کرتا ہے اس دائرے سے باہر ہوتا ہے اور وہ national security کیلئے کرتا ہے ان کا جو ہے اب آپ کا سوال آیا کہ define کیسے ہوگا وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ national security آئیشہ فیصلہ کریں گی نہیں نہیں definition کیسے آتی ہے national security اب یہ بڑا important ہے national security کون define کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر national security پرانے زمانے میں یہی تھی کہ ملک کو کوئی خطرہ ہو بیرونی ملک سے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اندرونی ایسے development ہو سکتی جس کے ساتھ ریاست کو خطرہ ہو یا ملک کو خطرہ ہو مگر کیونکہ اب deep states ہر جگہ پہ بن گئی ہیں اور وہ پھر اپنے interest کو کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں خفیہ طور پر تو وہ ملک بھی پھر اپنی deep states بنا لیتے ہیں اس کو counter کرنے کے لیے تو national security define کون کرتا ہے national security deep state define کرتی ہے تو پہلے national security کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا پھر deep state بن جاتی یہ deep state ہی چلاتی ہے یہ national security یہ نہیں کل کو میڈیا کی اوپر پابندی لگا جاتے ہیں یا ایک شخص کی اوپر پابندی لگا جاتے ہیں آپ national security کو نقصان پجھایا تو پھر آپ سوچئے کہ پھر آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے پھر deep state کے حوالے آپ ہو جاتے ہیں میری بات سمجھ دیپ state کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ باہر کے انفلونسز بھی اندرونی ملک میں آ رہے ہیں اندرونی ملک میں بھی ایسی بغاوتیں پیدا ہو رہی ہیں یا ایسے چیزیں شروع ہو گئی ہیں جس کے ساتھ ریاست کو خطرہ ہے ایسا ہوتا ہے صرف دیپ state کو نہیں ریاست کو خطرہ ہے تو ریاست کو بچانے کے لیے پھر دیپ state ایکشن میں آ جاتا ہے اور مگو ہمیشہ behind the scenes چالیں دیپ state کی definition کے ساتھ عید مبارک کہنا چاہیں گے آپ نے بھی جی عید مبارک سب کو اور انشاءاللہ اگر ہمیں بند نہ کر دیا گیا تو پھر اگلے ہفتے پر ملاقات ہوگی